اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عزیز علیہ وآکرام سورہ صحافات درست جواب کی نشاندہ ہی کریں مفتصر جوابات مرضی سوالات تو پہلے ہم حمل کریں گے سورہ صحافات کے شروع میں اصاف بیان کیے گئے ہیں علی مجاہدین کے جزبے جنات کے جو زن فرشتوں کے جو زن اہل ایمان کے جس کا صحیح آنسر ہے فرشتوں کے حضرت علیہ وآکرام حضرت اسمائل علیہ وآکرام کے بھائی تھے علی حضرت زکریہ علیہ وآکرام جوزبے حضرت یاکوو علیہ وآکرام جوزدین حضرت یاہی علیہ وآکرام جوزدال حضرت اسحاق علیہ وآکرام جس کا صحیح آنسر ہے حضرت اسحاق علیہ وآکرام سورہ صحافات میں تفصیلی تذکرہ ہے حضرت یوزدال علیہ وآکرام کا جوزبے حضرت عبراہیم علیہ وآکرام کا جوزدین حضرت یاہی علیہ السلام کا جزدال حضرت زکریہ علیہ السلام کا جس کا صحیح آنسر ہے حضرت عبرائیم علیہ السلام کا آگے جانئے گا مشرقین مکہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے جزدال جادوکرنیوں کو جزدے نیک عورتوں کو جزیم جنات کو جزدال فرشتوں کو جس کا صحیح آنسر ہے فرشتوں کو آگے جانئے گا عزی طلبہ اکرام کن لوگوں سے دوستیاں تباہی اور ہلاکت کا سبب دوستیاں ہیں جز عرب امیر لوگوں سے جزدے غریب لوگوں سے جزدال انپڑ لوگوں سے جزدال برے لوگوں سے جس کا صحیح آنسر ہے برے لوگوں سے عزیز طلبہ اکرام آگے بڑھتے ہیں مفتصر سورات کے جوابات کی طرف سورہ صحفات کا یہ نام کیوں رکھا گیا صحفات کا معنی ہے صحف باندھ کر کھڑے ہونے والے فرشتے چونکہ اس صورت کے آغاز میں فرشتوں کے اور صاف بیان ہوتے ہیں اس لیے اسے صورت صحفات کا نام دیئے گیا صورت صحفات کا خلاصہ توہد رسالت اور آخرت کا بیان اور مشرقین کے غلط عقائد کا رد ہے اس کے نفی کی گئی ہے مختلف پیغوروں کا خاص کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی اس سورہ مبارکہ کی اندر موجود ہے سورہ صوف میں بیان کرتا تو وہ اہم نکات تاریخ کی لیے فرشتے اللہ طرح کے لیے عجزی کرتے ہیں اور ہمیشہ اس کے آقام پر عمل پیرا ہوتے ہیں بودھ اور جھوٹے معبود عزیز طلبہ اکرام محضرت کے ساتھ یہاں پر گھوٹے معبود لکھا گیا ہے گھوٹے نہیں جھوٹے معبود بودھ اور جھوٹے معبود اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تو مشرقین کو کیا بچائیں گے نہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ کسی دوسرے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں حقیقی نفع پہنچانے والے ذات اور نقصان پہنچانے والے ذات ایک ہی ہے وہ رب العالمین ہے سورہ صوف آدمی حضرت عبرائیم علیہ السلام کا ذکر کس طور پر آیا ہے اللہ تعالی نے حضرت عبرائیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت اسمائل علیہ السلام کو زیوہ کرنے کا حکم دیا تھا اور انہوں نے قربانی کا جس جذبے سے ستوں کی تعمیر کی اس کا ذکر تفصیل سے اس سورہ مبارکہ کے اندر موجود ہے جیسا کہ سورہ ایس آفات کے اندر اللہ رب العالمین کا اشارت ہے حضی صلی اللہ علیہ وسلم 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 حضی صلی اللہ علیہ وسلم